آداب نظرین میں قل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انگارینس آئیے دال دے آج کے حیم خبر بریک نظر سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو ابھی ہم لوگ پریمیر دعو خانے پر ہے محبوب خریشی کی عیدت کے لیے آئے تھے اور یہاں پر دعو خانے میں پورا فرات چر رہا فور ٹونٹی چر رہا بل جتا بن رہا ہے محبوب خریشی کی عیدت کے لیے آئے تھے سب جا جوکے جونا پھر سٹلمنٹ ہوا سب ابھی جونا پیشنٹ کو ڈیسارچ کرنے کی کاروائی چل رہی ہے بھی چالی چالیس ہزار کم کرو بول رہے تھے اس میں بھی نئے ہوئی مانے تو پھر بیس ہزار دیئے بیس ہزار روپے کم کرے وہ لوگ مگر بل پورا فرات ہے آدھے کو آدھا بڑھ کے دال دیئے بل وہ لوگ آسپیڈل والے بلائے پولیس کو بلانے کے بعد پولیس پھر ہمارے فیور میں بات کری ہاں پولیس کا اچھا ریسپانس آیا پولیس ہمارے ہمارے ہاں ہمارے طرف سے جو ہے نا میکزیمم بل کے جتے تھے وہ تے دیئے پیسے اور آگے بھی جونا جو بھی کلکشن ہوں گا پھر وہ بھی ان کو مدد ملی گی ان کو ایسا ہے محمد تل خورش حدراباد نومت کلیمبر رومائی یہ ہمارے موئیز بے یہ تلنگانہ صدر جمحمد تل خورش تلنگانہ صدر جمحمد تل خورش علاہ موئین بابو چودر صاحب ہے آپ بولیت چودر صاحب ہمارے زمجل خورش سے تعلق رکھتے ہیں مہاراسترہ کے ان کے ساتھ یہاں پر کچھ کاروبار سے آئے تھے ان کے ساتھ دوسرے لوگاں زیادتی کریں ان کے ساتھ جان لے ہوا حملہ کریں اسے سلسلے حملہ پورے بھرادر ہیں خورش حدراباد اور جمعہ جل خورش حدراباد چلیں گا نا زمجل خورشی طرح سے حملے ان کے لئے مالی تاؤن کے لئے پورا تاؤن کر کے لائے دیئے اور ہمارا پولیس سے اور حکمت سے مطالبہ ہے ان کے پر جو بھی حملہ کریں ان کے خلاف جو ہے نا جل سے جل سخت سخت خانی کاروائے کریں یہ آدمی بلکہ حریب ہے ہم نے جو مجلس سے سے کریں اور آئندہ آگے بھی کرنے کی کوشش کریں گے ہم پولیس سے اور حکمت سے مطالبہ کرتے ہیں کیسے وہ فہر ہی کاروائے کریں جیسا کہ میں نے منڈے کے دن یہاں پہ دوکھنے کو آیا تھا ہماری نگر پی ایس میں جو واقعہ ہوا تھا محبوب خورشی نام کے جو شخص کے اوپر حملہ ہوا اور انہوں کافی شدید جخمی ہوئے تھے اور یہ ہمارے جمعیت الخورش کے فرد ہونے کے ناتے ہماری برادر میں کافی ویرال ہوا یہ ویڈیو لہذا ہم نے منڈے کے دن آ کر یہاں پہ مریض کی عادت کی تھی اور انہوں کو مالی تعاون دینے کے لیے بھی یہاں پہ اپیل کرے تھے اور برادرہ نے خورش کی جانب سے بھی ہم لوگ مالی تعاون کے لیے اپیل کرے تھے لہذا آج ہم لوگ پہنچ کر جمعیت الخورش حیدر آباد کی جانب سے جو فنڈ دیا جاتا ہے میڈیکل فنڈ وہ میڈیکل فنڈ دیئے اور آل انڈیا جمعیت الخورش تلنگانہ کی جانب سے بھی جو اسو فنڈ دیا گیا ہے اور برادرہ نے جمعیدل خورج کی جانب سے پورا فنڈ اپیل کر کے کلیکشن کرتے ہوئے لائے کے کچھ حد تک ہم نے امداد پہنچا ہے انشاءاللہ آگے بھی جو امداد ہوگی یہ ان کو چار چھوٹے لڑکیاں ہیں ان کے ان کے نام پہ ہم لوگ ایک فکر ڈیپوزٹ ڈیپوزٹ کروا کے جو بھی ان کو ہو سکتا ہے اور مدد کریں گے تو امانٹ تو ہم لوگ یہاں پہ کافیت تک بل میں جو بنی ہے کافیت تک ان کو راہت ہو چکی ہے اور آگے بھی مزید جو بھی امانٹ ملے گا ہم ان کی جو صاحب زادی ہے ان کے نام پہ فکر ڈیپوزٹ کروا کے اور اوپن کروا کے ان کا آسانی ہونے کے لیے اور جو بھی ہو سکتا ہم برادرہ نے خورج کی تانیب سے یہ چیز کریں گے اور یہاں پہ ہسپیٹل میں لائے جب سے تین لاکھ اکتالیس اتار روپے کی بل بن چکی تھی اور میڈیکل ایکسپینسز دوائیوں کے وغیرہ ایک لاکھ چلر الگ سے ہو چکے تھے لہٰذا ہم آگے دعا خانے میں اپیل کرے تھے برادرہ نے خورج کی جانب سے اپیل کرے تھے کہ غریب آدمی ہیں ان کو دینے کے لیے جو سو پیسے نہیں ہیں اور جتی بھیل میں وہ بھی کچھی بھیل بنائے ہیں اس کو ہم لوگ فورٹی تھاؤزن روپیز ڈسکان کرنے کے لیے ٹین پرسن ڈسکان کرنے کے لیے ہیں لیکن یہاں کے سٹاف نے ایک بھی چیز کو رد کرتے ہوئے اپنی منمانی کر رہے ہیں اور پولیس کمپلین کر رہے تھے پولیس والوں نے بھی آگے ہمارا ہی تاؤن کر رہے ہیں اور ہمیں غریب مستحق کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن یہاں پہ ہسپیٹل میں ہر آئے دن اسی طرح کے شکایت ہو رہے ہیں نہ غریب نہ امیر اسی طرح سے ہسپیٹل میں لوٹا جا رہا ہے اور اپنی منمانی کے بل بنائے جا رہے ہیں وہ بھی کچھے بل بنائے جا رہے ہیں اگر ہم پکی بل دینے کا مطالبہ کرے تھے وہ بھی نہیں دیے جا رہے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یہ پرائیویٹ ہسپیٹل کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ہر آئے دن اس سے غریب ہو امیر ہو ہر جرہ اس سے پریشان ہے ہسپیٹل کے لوٹا ملات سے